اسلام علیکم میرا نام نمرا محمود ہے اور میں کلینیکل ڈائیڈیشن ہوں سرجمیٹ ہاسپریل میں آج ہم ویٹ لوس کے بارے میں بات کریں گے کہ افیکٹیو ویو میں آپ کیسے ویٹ لوس کر سکتے ہیں کون سے فوڈ کو کس ٹائم پر رائٹ ٹائم میں یوز کر کے آپ اپنے میٹابولیزم کو انہانس کر سکتے ہیں اور افیکٹیو ویو میں پلان جوز کر کے آپ اپنے گول کو کیسے ایچیف کر سکتے ہیں اب ہم فوڈ اویرنس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے فوڈ کو کس طرح سے کیسے یوز کرنا ہے اس کی جو کوکنگ میتھرڈ ہے اس کے انگریڈنٹس ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے نیٹریشنل ویلیو کو بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی کیلوریز کو بھی بڑھاتے جاتے ہیں جیسے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آلیو ویل جوز کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ آلیو ویل کوکر کے رینسٹ ہو جاتا ہے اور کینسرس ہو جاتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اویرنس بتانا چاہتے ہیں پھیلانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھروں کہ آپ نے فوڈ کو ایفیکٹیو میں کیسے یوز کرنا ہے اور پھر بیماریوں سے کیسے بچنا جو آپ کو فوڈ کے تھروں ہی ہوتی ہے اوکی اب ہم آپ کو اویسٹی ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اسے اویسٹی سے ریلیٹڈ ایس تھما آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو آپ ایس تھماٹک ہو جائیں گے آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو آپ کو دل کی بماریاں بھی ہوں گی آپ ڈائیبیٹک بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک میجر روٹ کاؤز ہوتی ہے یہ تو اس کو آپ نے اس کو اوورکام کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اوورکام فوڈ کے تھروں فوڈ جو ہے وہ 50% فوڈ اپنا رول پلے کرتا ہے میڈیسن بھی رول پلے کرتی ہے لیکن فوڈ کے تھروں آپ نے جو ہے اپنی چیز کو کیسے اوورکام کرنا ہے اس کے لئے ہے جو ہے وہ آپ کو ایک پروپر پلان ایک پروپر چینل کے تھروں چلنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ جو آن لائن پلانز کو فالو کرتے ہیں ویڈاوٹ نوئنگ کیونکہ باڈی پی ایچ کیا ہے انہوں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے ان کا میٹیبلیزم جو ہے وہ اس کو ایسپٹ کر بھی رہا ہے کی نہیں اور ایدھر جو پلان وہ فالو کرنا ہے کہ آپ کے میٹیبلیزم کو سلو ڈاؤن تو نہیں کر رہا تو ایک پروپر چینل اس کے تھروں آپ کو جب پتا ہوگا کہ آپ کے انترومیٹرک مویمنٹ کیا ہیں آپ کا انٹیک کیا ہے اور آپ کے جو ڈائٹیشن ہے وہ آپ کو کیا ریفر کر رہے ہیں تو یہ جب سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اس کے مطابق آپ جلدی ویڈ لوس کر سکتے ہیں آپ اس ویڈ کو مینج کر سکتے ہیں اور وہ ویڈ جو ہے آپ کا وہ ایک دو سال سے پہلے اپنی جو ہے اس فارم میں واپس نہیں آئے گا وہ آپ کا مینٹین ہی رہے گا ویڈ لوس کے ساتھ ساتھ we will talk about weight gain tube کیونکہ کچھ لوگ تو لوس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں جو گین کرنا چاہ رہے ہیں ان کو tips بھی چاہیے ہوتی ہیں ان کو proper plan بھی چاہیے ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں ان کو لگتا نہیں ہے وہ اپنا جو ہے ان کا metabolism جو ہے ان کا زیادہ ہی کام کرتا ہے یا ان کا activity factor ایسا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں وہ ساتھ کام بھی زیادہ کر رہے ہیں تو ان کی calories ساتھ ساتھ burn ہو رہی ہیں تو انہیں اپنی calories کو اپنی body کے لیے کیسے store کرنا ہے اس کے لیے بھی proper جو ہے وہ plan ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے follow کرنا ہے آپ نے supplement کو کیسے use کرنا ہے اور سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو effective way میں کیسے use کرنا ہے ایک balance کے ساتھ کہ ایک بندے نے آپ کو پورا ایک package بتا دیا and you are using again میں وہی بات کروں گے کہ آپ pH level کو جانے بغیر اپنی body کی ساری ضروریات کو جانے بغیر ایک چیز کو online consult نہ کریں جب آپ ایک consulting کے پاس گئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے use کرنا ہے کیا تو this is a better way of achieving a healthy life goal تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کیسے weight gain میں foods کو کیسے use کرنا ہے supplements اگر آپ کی body food کبھی کبھی نہیں accept کرتی for gaining weight تو آپ کو کچھ supplements کا سارا لینا پڑتا ہے اپنے metabolism کو تھوڑا سا slow down کرنے کے لیے تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے آپ کو protein کیسے use کرنا ہے آج کل whey protein کا بہت زیادہ جو ہے وہ trend ہے تو آپ نے اس کو کیسے use کرنا ہے every person is using whey protein اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو proper پلان جو ہے وہ لے لینا اس کے لیے بہتر ہے okay now we will talk about diabetic patients diabetic patients کا روتین بریکڈاؤن بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے frequent urination کے وجہ سے ان کے ویکنیس جو ہے ان کی سیلز ان کے بنتے نہیں ہیں سیلز رپیر نہیں ہوتے اور سیلز کے دسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ایک پرپر پلان کی ضرورت ہوتی ہے ایک جو آپ اپنا ریگولر میل لیتے ہیں ان کے لیے ریگولر میل نہیں ہوتا ان کے لیے 607 میل جادے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے healthy کیا کھانا ہے کہ ان کو فائبر میں ملے ان کو زیادہ fat نہ ملے diabetic patients میں تھوڑے یہ chances جو ہوتے ہیں cholesterol کے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے fried چیزوں کیسے use کرنا ہے وہ سب کچھ use کریں لیکن انہوں نے اس کو کس form میں use کرنا ہے اس کو کیسے vary کر کے use کرنا ہے اور ساتھ ان کو supplementation کے ان کی body supplementation demand کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ بھی ضروری ہے تو اس کے لیے آپ proper consultation کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو اور آپ اپنی healthy جو life ہے اپنی healthy health ہے اس کو آپ achieve کر سکیں healthy way میں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کا جو جو لوگ insulin پہ ہیں ان کو کتنی ضرورت ہے انسولین کے بغیر ہیں کتنی ضرورت ہے بچے بہت زیادہ diabetic ہو رہے ہیں ان کو ہم کسی چیز سے کھانے سے روک نہیں سکتے تو ان کے لیے کیا variation ہونی چاہیے کیونکہ ہر چیز جو ہے جتنے آپ کے carbohydrates ہیں وہ start سے glucose میں convert ہوتے ہیں تو glucose sugar جب آپ کی body میں جائے گی تو وہ آپ کے diabetes کو مزید بڑھائے گی وہ کم نہیں کرے گی تو especially بچوں کے لیے یا old age لوگ کے لیے جو کھانے کی چیزوں کو منع نہیں کرتے جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ کھانے کے لیے چاہیے ان کے لیے آپ نے کیسی variations بنانی ہے یا ان کے لیے آپ گھر پہ کیسے خود کھانا بنا سکتے ہیں خود آپ ان کے لیے پائز یا چیزیں تیار کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو جو آپ ایک proper plan دیں گے تو اس آپ کو idea بھی ملے گا کہ آپ نے کس چیز کو کیسے effective way میں use کرنا ہے اگر آپ weight lose کے لیے weight gain کے لیے یا کسی بھی اس سے related بیماری کے لیے جو ہے وہ اپنی appointment book کروانا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے through جو ہے وہ اپنی appointment book کروا سکتے ہیں